موسیقی نمشکار یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں بات کروں گا جمعین کشمیر کے ڈی لیمٹیشن کے بارے میں ابھی حال ہی میں کنریے سرکار نے دوہزار بائیس میں یہ آرڈر نکالا ہے اب یہ ڈی لیمٹیشن کے بارے میں آپ لوگوں نے کئی لوگوں نے میرے کو لکھا بھی کہ آپ ایک ایسا کارکم اس پر کریں اس کے بارے میں میں کافی دنوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتا رہا ہوں لیکن اس میں ایشیو یہ ہے کہ جمعین کشمیر کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے اور ادھر ادھر چھپا ہوا ہے وہ بڑی آسانی سے ملتا نہیں ہے یہاں تک کہ ڈی لیمٹیشن ایک دوہزار بائیس بھی کنڈریہ سرکار نے وہ ای گیزٹ میں چھاپا ہے جو کہ سرچ کرنے پر بھی نہیں آتا ہے تو کافی مشکل سے لوگوں کو یہ ڈاکیمنٹ مل پا رہا ہے دوسرا یہ بہت ہی ایک مشکل سبجیکٹ ہے پہلے میں نے سوچا اس کو آدھے گھنٹے میں کور کر دوں اس کا ڈیٹا اتنا زیادہ ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں کور نہیں ہو پا رہا تھا اس لیے میں یہ ایپیسوڈ دو بھاگوں میں کر رہا ہوں پہلا بھاگ جو میں آج کر رہا ہوں وہ ہے جمہوین کشمیر کے پچھلے پچھتر سال کی ایک بہت ہی سنشت میں میں ایک جرنی آپ کو دکھاؤں گا یہ کیول مین ایونٹس کے بارے میں ہی بات کریں گے جو کہ پولیٹیکل ہیں اور ڈی لیمٹیشن سے جھڑے ہیں دوسرا بھاگ میں اگلے ہفتے کروں گا کیا پریسیمن آوشک تھا was the limitation necessary اب اس کے بارے میں جو میں آپ کو ڈیٹا میں ان دو ایپیسوڈز میں دوں گا اس سے شاید آپ یہ خود ہی نردارت کر سکتے ہیں کہ کیا یہ آوشک تھا یا نہیں تھا کارکرم میں ہمیشہ کی طرح میں کیول ڈیٹا ہی پریزنٹ کروں گا میں کوئی اوپینین رائے یا رجحان اپنی طرف سے نہیں کروں گا یہ جو inferences ہیں یہ آپ لوگ سویم ہی نکال پائیں گے یہ جو پچھتہ سال کی کشمیر کی ہسٹری یا جرنی جو میں بتا رہا ہوں اس کو میں کچھ sections میں divide کیا ہے جو کہ logical sections ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا شروع کے جب آزادی ہوئی اور جب جین کے ہندوستان میں ملا تو وہ تین چار سال کے بارے میں میں بات کروں گا ان دنوں شیخ عبداللہ پوری طرح سے وہاں پر کنٹرول میں تھے 26 اکٹوبر 1947 کو مہراجہ حری سنگھ نے instrument of accession سائن کیا اور اسی دن سے جمہو کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ بن گیا اس کے طرنت بعد ہی نیرو جی کے کہنے پر مہراجہ حری سنگھ نے شیخ عبداللہ کو head of emergency administration نے اٹھی گیا اب شیخ عبداللہ جو تھے وہ anti مہراجہ تھے وہ anti establishment تھے یہاں تک کہ انہوں نے ایک محیم چھیڑی ہوئی تھی royalty کے خلاف پھر بھی نیرو جی نے ان کو وہاں کا head of administration بنا دیا جمہوین کشمیر کا ہندوستان میں ملنا پاکستان کو بالکل اچھا نہیں لگا اس نے northern کشمیر میں اپنی forces بھیج دیں اور وہاں پر لڑائی شروع ہوئی finally ایک جنوری 1948 کو cease fire ہوا اس پورے دوران میں شیخ عبداللہ وہاں کے head تھے لڑائی ختم ہوتے ہی مہراجہ حری سنگھ نے پانچ مارچ 1948 کو شیخ عبداللہ کو جمہوین کشمیر ریاست کا پرائیم منسٹر گوشت کر دیا لڑائی ختم ہونے کے بعد دو باتیں بہت ہی آوشک تھیں پہلا وہاں کا constitution بنانا تھا اور دوسرا وہاں پر election کرانے تھے constituent assembly کی گھوشنا سبتمبر اکٹوبر 1950 میں کر دی گئی تھی کرن سنگھ وہاں کی یوراج تھے انہوں نے election announce کر دیئے وہ elections اور سبتمبر اکٹوبر 1951 میں وہاں پر پہلا election ہوا 1951 کے election میں seats کتنی ہوں گی یہ ایک بہت ہی ad hoc decision شیخ عبداللہ نے اس سمیں لیا کشمیر کو انہوں نے 43 seats دی جمہو کو 30 لڑاک کو دو اور جو پاک occupied کشمیر تھا اس کی 25 total 100 seats انہوں نے ایسے announce کر دی تو ایک تو problem یہیں سے شروع ہو گئی میں نے کافی کوشش کی کہیں سے یہ document ملے کہ یہ 100 seats allocate کرنے کا کیا basis تھا وہ document میرے کو کہیں نہیں ملا ہے seats کا ہی کیول issue نہیں تھا 1951 کا election میں بہت ساری irregularities ہوئی تھیں جو کشمیر کے جو 43 seats تھی وہاں پر national conference کے candidates کو unopposed declare کر دیا گیا تھا election سے ایک ہفتے پہلے ہی اور جمہو میں جتنے بھی opposition کے candidates تھے ان کے نامانکن پتر جو ہیں وہ reject کر دیا گئے تھے شیخ عبداللہ وہاں کے prime minister نیوٹ ہو گئے election کے بعد انہیں اگلے election تک وہاں پی ایم رہنا تھا لیکن ایسا ہو نہیں پایا 1953 میں شیخ عبداللہ کو dismiss کر دیا گیا تھا اور اس کے immediately بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا وہ اس کے بعد 11 سال جیل میں رہے ان پر ایک case چلا تھا جس کو کشمیر conspiracy case کے نام سے جانا جاتا ہے آپ search کریں گے تو یہ مل جائے گا لیکن یہ anti national activities کے تحت ان کو جیل ہوئی تھی اور چارج یہ تھا کہ یہ plebiscite support کرتے ہیں کشمین میں ادھر وہ state ہندوستان میں مرج ہو چکی تھی یہ وہاں کے prime minister تھے لیکن پھر بھی بات plebiscite کی یہ کرتے رہتے تھے اور اس جو dismissal سے شیخ عبداللہ خوش نہیں تھے انہوں نے اس کا ذمہ دار directly پردان منتری جواللال نہرو کو ٹھہرایا ہوں اب میں آگلے پیڑیٹ کی بات کروں گا 1953 سے لے کر 1962 یعنی کہ 1962 تھا 1953 کا میں آپ کو بتائی چکا ہوں شیخ عبداللہ کو dismiss کیا گیا ان کو assembly میں اپنی majority prove کرنے کا بھی موقع کرن سنگھ نے نہیں دیا تھا اس سے وہ اتینت ناکھوش تھے اس کے بعد انہی کے سہی ہوگی بکشی گلاب محمد کو وہاں کا پردان منتری نیوکت کر دیا گیا بکشی گلاب محمد قریب نو سال جمہوین کشمیر کے پردان منتری رہے 1957 کے election میں وہ جیتے اور اس کے بعد 1962 کے بھی election میں وہ جیتے تھے بکشی گلاب محمد کے کارکال میں دو بہت اہم کام پورے ہوئے تھے سب سے پہلے تو جمہو کشمیر کا constitution بن گیا تھا سترہ نومبر 1956 کو وہ adopt ہوا اور وہ 1957 26 جنوری 1957 کو لاغو ہو گیا تھا دوسرا جو تھا جو وہاں کا People's Representation Act of JNK 1957 یہ Act بنا تھا اور یہ Act جب تک کہ یہ revise نہیں ہوا ہے 2019 میں تب تک اسی Act کے انترگرد JNK میں elections ہوتے رہے تھے اب اس Act میں Delimitation کی بات کہی گئی ہے اور یہ بولا گیا ہے کہ Delimitation کیسے ہوگا اس میں جیوگرافی دیکھنی ہے وہاں کی Terrain دیکھنی ہے وہاں پہ Communication Facilities دیکھنی ہے اتیادی تو وہاں Scable Population کے بیس پر ہی Delimitation نہیں ہوتا تھا انیمی بہت سارے Factors بیچ میں آتے تھے اب یہ Delimitation Process باقی انڈیا سے تھوڑا سا بھند تھا اور یہ بھی ایک ایک factor رہا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے کہ یہ جو basis تھا یہ بہت زیادہ clarity اس میں نہیں تھی اور اس کا misuse بہت ہوا ہے بخشی گلام محمد کے کارکال میں دو elections ہوئے 1957 اور 1962 میں دونوں elections National Conference بہت آسانی سے جیت گئی تھی ٹوٹل پچھتر سیٹ سی تھی National Conference کو 68 پراجہ پریشت جو کہ جمہو کی ایک چھوٹی پرو جمہو پارٹی تھی ان کو چھے ہریجن مندل ایک 1962 62 میں ایک clean sweep ملا پھر سے National Conference کو اور 72 سی جیتی اور پراجہ پریشت کو تین سی 1957 میں پیپل ریپریزنٹیشن ایکٹ بننے کے باد دی لیمیٹیشن کی بات ہوئی جو کہ 1961 کے سینسر پر بیس تھی اس دی لیمیٹیشن کا کوئی خاص فائدہ جمہو والوں کو نہیں ہوا بہت ایک magnanimity دکھاتے ہوئے وہاں کے چیف منسٹر نے ایک سی کشمیر سے کم کر کے وہ بڑھا دی جمہو میں ایک token کے نام پر تو کشمیر میں 42 سی ہو گئی جمہو میں 31 ہو گئی لداخ میں وہ کوئی تو سیٹ رہی اور پی او کے میں 25 ٹوٹل پھر سے وہی سو سیٹ کنٹینیو کی جس کا بیسز آج تک نہیں پتا چل رہا کہ وہ سو سیٹ کیسے بنی تھی حالان کہ 1962 کا election بخشی گلام محمد نے اپنی party national conference کو جتایا تھا لیکن اس کے بعد وہ کچھ ایسے ویکتب دینے لگے تھے جس سے ڈلی ان سے ناخش ہو گیا تھا اور ان کو فائنلی 12 اگست 1963 کو ان کو ریزائن کرنے کو کہا گیا اب میں تیسرے پیریٹ کی بات کروں گا جو کہ 1963 سے 1972 کا ہے اس دوران زیادہ تر وہاں پر Congress party power میں رہی ہے پہلے 15 سال National Conference وہاں پر power میں تھی پھر اگلے 9 سال 10 سال Congress power میں رہی ہے گلام محمد بخشی کے وزائن کرنے کے بعد بہت تھوڑی دیر کے لیے خواجہ شمشددین کو وہاں کا پردان منتری بنایا گیا لیکن وہ زیادہ دن وہاں پر پردان منتری کو ریزائن کرنا پڑا 29 فروری 1964 کو خواجہ شمشددین نے ریزگنیشن دیا اس کے بعد جی ایم صادق جو تھے انہوں نے نیشنل کانفرنس چھوڑ دی اور وہ جا کے کانگریس میں مل گئے اور کانگریس کی سپورٹ سے 1964 میں گلام محمد صادق وہاں کے پردان منتری بن گئے ادھر گلام محمد صادق جمہ کشمیر کے پردان منتری بن چکے تھے ادھر نیرو جی نے ایک بار پھر سے شیخ عبداللہ کو جیل سے باہر نکالا ان کے اگن کیسز ڈراب کیے اور ان کو کہا کہ وہ پاکستان جائیں اور جنرل ایوب خان سے بات کریں کہ وہ ہندوستان آئے اور کشمیر پرابلم پر بیٹھ کر بات کریں اور اس کو سل جائیں اس کے لیے شیخ عبداللہ کو پاکستان بھیجا گیا لیکن انفارچنیٹلی جب وہ پاکستان میں تھے ادھر نیرو جی کی ڈیتھ ہو گئی وہ اپنا کام زیادہ نہیں کر پائے لیکن زلفکار علی بھٹو اور وہ شیخ عبداللہ واپس آئے دونوں نے نیرو جی کی انتیشتی میں سماروں میں حصہ لیا لیکن اس کے ساتھ ہی لال بہد و شاستری جب پاور میں آئے انہوں نے شیخ عبداللہ کو جیل میں ڈال دیا گلا محمد صادق نے کئی بہت important decisions لیے تھے سب سے مینسٹر کا بھی ٹیگ ہٹا دیا اور اپنے کو چیف مینسٹر بولنے لگے لیکن اس مرجر سے سب لوگ نیشنل کانفرنس کے سب لوگ نہیں خوش تھے بخشی گلا محمد کانگریس میں آنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور ایک ریبل نیشنل کانفرنس وہ چلانے لگے unfortunately گلام محمد صادق کی ایک قسمات 12 دسمبر 1971 کو ہو گئی سید میر کاسم جو کہ اس سم دیپٹی تھے ان کے ساتھ ایک منسٹر بھی تھے وہ جن کے چیف منسٹر بن گئے اگلے الیکشن تک جو کہ 1972 میں ہوئے 1967 اور 1972 میں انڈین نیشنل کانگریس دونوں الیکشنز میں وجہی رہی انیس سو سرسط میں 61 سیٹ ملی نیشنل کانفرنس ریبل کو آٹھ سیٹ بھارتی جن سن کو تین اور انی تین 1972 میں جماعت اسلامی کو پانچ بھارتی جن سن کو تین اور ان نو سیٹ وہی پچھتر رہی کشمین میں 42 جمہو میں 31 لڈاک میں دو 1971 میں جمہو دیش میں ایک دی لیمیٹیشن ایکسرسائز ہوئی تھی لیکن اس میں جن کے نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور وہ اتنی ہی سیٹ آگے چلاتے رہے اب بات کرتے ہیں نیشنل کانفرنس کی دوسری ٹرم پر جب شیخ عبداللہ واپس آگئے تھے فائنلی اندرہ گاندی نے ان کے ساتھ پیچ اپ کیا ایک اندرہ عبداللہ اکورڈ سائن ہوا اور وہ واپس پولٹکس میں آگئے 1975 میں سید میر کاسم جو کانگریس کے چیف منسٹر تھے وہ ریزائن کیا اور شیخ عبداللہ کو وہاں پر چیف منسٹر نیوپ کر دی گیا 1977 میں الیکشنز ہوئے یہ مرادی دیسائی اس سمیں پردان منتری تھے اور انہوں نے بہت ہی سٹرکٹ طریقے سے الیکشن کیا تو یہ شاید پہلا الیکشن تھا جمہو کشمیر کی ہسٹری میں جب دھنگ سے ووٹنگ ہوئی اور کوئی منپلیشن نہیں ہوئے 1982 میں شیخ عبداللہ کی مردی ہو گئی اس کے بعد ان کے لڑکے فاروق عبداللہ نے وہاں کی چیف منسٹر کا بھار سمال لیا 1983 میں پھر سے الیکشن ہوئے 1983 کے الیکشن میں اندرہ گاندی نے جمہو میں جم کر کیمپیننگ کی تھی انہوں نے ایک مسلم بوگی کو ریز کیا تھا کیونکہ اس سمیں فاروق کے ہندوستان میں ری سیٹل کر سکتے ہیں تو ایک مسلم انفلکس کی بات کرنی شروع کر دی اور اس وجہ سے کانگریس پارٹی پوری طرح سے جمہو ایریا میں وہ الیکشن جیت گئی تھی 1987 میں نیشنل کانفرنس 47 سیٹ کانگریس 11 جنتہ پارٹی 13 جماعت اسلامی 1 اور انیش 83 میں نیشنل کانفرنس قریب قریب وہی سیٹ رہی 46 لیکن کانگریس نے پورا جمہو کا ایریا کیا 27 سیٹ آئیں اور اس بیچ ایک سیٹ پی او کے سے نکال کر جمہو کے ایریا میں ایڈ کر دی گئی وہ مندھار کی سیٹ تھی تو ٹوٹل سیٹ 96 اس پی پر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ اگر آپ چار دیکھیں گے تر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایک بہت تربولین ٹائم تھا یہاں پہ زیادہ تر گورنرز رول یہاں پر لاغو ہوا تھا اور یہ ان دنوں ویلی میں ملیٹنسی بہت بڑھ جو وہاں کی دونوں نیشنل پارٹیز تھی نیشنل کانفرنس اور کانگریس وہ ایک کارٹل بنا چکی تھی جس سے وہاں کے لوگ بہت ناخش تھے تو 1987 میں جو الیکشن ہوا وہاں پہ ان دونوں نے مل کر 66 سیت جیت اور فاروق عبداللہ کو وہاں کا چیف منسٹر بنایا گیا لیکن وہ زیادہ دن نہیں چل پائے جمہ کشمیر میں گورنر رول لگانے کی وجہ سے فاروق عبداللہ بہت ناخش ہوئے اور انہوں نے چیف منسٹر شپ سے ریزائن کر دیا ایک لمبا پیڈیٹ رہا گورنر رول کا 1987 کے بعد ارگلا الیکشن 1996 میں ہوا اور اس الیکشن میں نیشنل کانفرنس نے پارٹیسپیٹ کیا حالانکہ اسی سال جو لوگ سبا الیکشن تھے اس میں نیشنل کانفرنس نے حصہ نہیں لیا تھا نیشنل کانفرنس اس الیکشن میں آرام سے جیت گئی فاروق عبداللہ پھر سے وہاں کے چیف منسٹر بن گئے وہ اپنا کارکار انہوں نے دو ہزار دو تک پورا کیا دو ہزار دو تک پی ڈی پی ویلی میں ایک آلٹرنیٹیو کھڑا کر چکی تھی اور دو ہزار دو الیکشن کے بعد کانگریس کے ساتھ مل کر انہوں نے سرکار بنائی اور اب لاست کا پیریرد دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار انیس تک دو ہزار آٹھ کے الیکشن کے بعد نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے مل کر وہاں سرکار بنائی عمر عبداللہ وہاں کے چیف منسٹر بنے دو ہزار چودہ کے الیکشن میں پی ڈی پی اور بی جے پی نے مل کر سرکار بنائی دو ہزار چودہ تک بی جے پی جمہو ایریا میں کافی سٹرانگ ہو گئی تھی یہاں دو ہزار چودہ میں نیشنل کانفرنس کو پندرہ سیٹ ملی کانگریس کو بارہ پی ڈی پی کو اٹھائیس اور بی جے پی کو پچیس سیٹ تو اس کی وجہ سے یہ سرکار وہاں پر بن گئی تھی دو ہزار سولہ میں مفتی محمد سعید کی ملتی ہو گئی اور ان کی لڑکی محبوبہ مفتی وہاں کی چیف منسٹر بن گئی اور فائنلی بیس جون دو ہزار اٹھارہ کو جمعین کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے تحت سیکشن نائنٹی ٹو میں پریسیڈنٹ نے وہاں کے سارے فانکشن گورنمنٹ کے خود لے لیے اور اسیمبلی کو سسپینڈ کر دیا اور فائنلی کی اس سے زیادہ ایک مست اپ سٹیٹ شاید ہی ہندوستان میں کوئی اور ہوگی اتنے زیادہ لوگ اس میں انوالڈ ہیں کہ کبھی یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سٹیٹ کس اور جا رہی ہے اور پچھلے پچھتہ سال میں ایسی سٹیٹ کے لوگوں نے اتنا زیادہ سفر کیا ہے اس بیکگراؤن کے ساتھ اگلے ہفتے میں بتاؤں گا کہ دی لیمیٹیشن کیوں وہاں پر کرنا ضروری ہو گیا تھا دیکھنے کے لیے دھنیواد اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی اپیسوڈ کو کنٹینیو کریں گے نمشکار